اسلام علیکم پرگرامنگ منٹور میں ایک خوش آمدید میرا نام کامران ہے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک کانٹیکسٹ موڈیول سے ریلیٹڈ ہے کانٹیکسٹ اور ڈوپل میں ایک بہت زبردست فیچر ہے اگر آپ کو یہ یوز کرنا آتا ہے اس کو یوز کر کے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں آج ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کانٹیکسٹ کا موڈیول ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کمیونٹی پہ اس کا موڈیول اویلیبل ہے ڈوپل کی سائٹ پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور چاہے آپ اس کو مینولی کریں یا کمپوزر سے کریں میں نے اس کو آلڈی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا ہوا ہے ابھی ہم اس کو سیٹ کرنے کی طرف جائیں گے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹرکچر میں جائیں گے جب آپ موڈیول انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کانٹیکسٹ کا آپشن آجائے گا اس پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی لسٹ میں کوئی کانٹیکسٹ آویلیبل نہیں ہے کانٹیکسٹ بنانے کا پرپس کیا ہے اور اس کی زورت ہمیں کب پیش آتی ہے لیکس پوز آپ اپنی سائٹ پہ ڈیفرنٹ قسم کے لی اوٹس اچھیو کرنا چاہتے ہیں یا ایسے لی اوٹس جو کنڈیشنل رکھنے ہیں اپنے رول بیس یا یورل سپیسیفک اس چیز کو اچھیو کرنے کے لیے ہم کانٹیکسٹ کو یوز کرتے ہیں اگر ہم اپنی سائٹ کا تھیم ہے اس کو بھی کنڈیشنل کرنا چاہتے ہیں فور اگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ انانیمس یوزر کے کیس میں ایک تھیم نظر آئے اور اتھنٹیکیٹڈ یوزر جب لاغن ہوتا ہے تو اس کے کیس میں ایک دوسرا تھیم نظر آئے یا رول بیس آپ تھیم اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں بھی ہم کانٹیکسٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کانٹیکسٹ کریٹ کریں گے یہاں پہ کانٹیکسٹ کا نیم ہے لیبل آپ جو بھی رکھیں جس سیکشن سے ریلیٹڈ ہے لیکس سپوز ہم اسے کہہ دیتے ہیں بلاغ کیونکہ ہمارا یہ بلاغ پیج سے ریلیٹڈ کانٹیکسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم اسی کا نام دیں گے اب گروپنگ جو ہے آپ کانٹیکسٹ کے گروپس بنا کے رکھ سکتے ہیں فور اگزامپل کانٹینٹ کے کانٹیکسٹ ہیں ان کا ہم ایک لیدہ گروپ کر لیتے ہیں لیٹس سپوز ہم اس کو کانٹینٹ کہہ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی دسکرپشن مینشن کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں سے سیو کرتے ہیں کانٹیکسٹ کریئٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کنڈیشنز ہیں اور وی ایکشنز ہیں اب جو کنڈیشنز ہیں یہ ہماری تمام کنڈیشنز کی لسٹ جو اویلیبل ہوگی اس میں سے ہم کچھ بھی سیلیکٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کنڈیشن ایڈ کرتے ہیں اب یہ ایک لسٹ ہے اس میں سے آپ جس بیس پہ کنڈیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کانٹینٹ ٹائپ سپیسیفیک ہے وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ریکویسٹ پات سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ایک یو ایرل کی بیس پہ لگانا ہے تو یہاں پہ ہم مینشن کریں گے بلاغ سلیش سٹیرک اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاغ کانٹینٹ ٹائپ کا ہر نور جو ہے اس کے کیس میں ہمارا یہ کانٹیکس رنڈر ہوگا ہم نے چونکہ آل ریڈی کلین یو ایرل سیٹ کیے ہوئے ہیں ایک پیٹرن کے مطابق اور یہ بلاغ کا ورڈ جو ہے یہ ہمارے پیٹرن کا پارٹ ہے یہاں پہ ہم ملٹیپل کنڈیشنز ایڈ کر سکتے ہیں اور لیٹس پوز آپ کوئی یوزر رول پہ بھی ریسٹرکشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ ایک اور کنڈیشن ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے یوزر رول ہے تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ کس کیس میں اپلائے ہوگا تو یہاں سے ہم رول بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے رول نہیں سیلیکٹ کرنا تو میں اس کو ریموو یہاں سے کر دیتا ہوں اب نیکسٹ آپشن جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارا دوبارہ ریموو ہوگا ہے اس کو بلاغ بیک آز ہم نے اس کو سیو نہیں کیا تھا بلاغ ہے اب ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں کنڈیشن ایڈ کر لی نیکسٹ اپ جا ہے وہ ہم نے یہاں سے ری ایکشن ایڈ کرنا ہے تو ری ایکشن ٹھئی ایڈ کرتے ہیں ری ایکشن کی جو لسٹ ہے اس میں ہمارے پاس بلاغس ہیں مینیوز ہیں ریجنز ہیں تینز ہیں جو چیز بھی ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے کنڈیشنل دکھانے کے لیے وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فر ناؤ ہم یہاں سے بلاغ سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس تمام ریجنز جو ہماری سائٹ پر اویلیبل ہیں وہ یہاں پر لیزڈان ہو چکے ہیں اب جب بھی آپ کنٹیکسٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں ہر کنٹیکسٹ کے کیس میں آپ کے پاس وہ سارے ریجنز اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ کی سائٹ میں کریٹیڈ ہوتے ہیں ہم ہر ریجن میں اس کنٹیکسٹ کی اگینسٹ بلاغس ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ صرف اسی کنڈیشن کے اگینسٹ انڈر ہوں گے فار اگزامپل ابھی سائٹ برینڈنگ ہے یہ ریجن اگر میں اس میں کوئی بلاغ نہیں ایڈ کروں گا تو میری سائٹ پہ جو میں اگر واپس یہاں پہ جاتا ہوں تو یہ لوگو اور مینیو بار نظر نہیں آئے گی تو اس کو ہم ابھی کے کیس میں کیا کرتے ہیں کہ صرف لیفٹ سائٹ بار جو ہے اس میں ہم ایک بلاغ ایڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لی اوٹ کیسا بلتا ہے یہاں سے ہم نے let's suppose search form کا ایک بلاغ ہے اس کو select کرتے ہیں title ہمیں چاہیے اور یہاں سے ہم نے select کرنا اس کا ریجن unique کا option ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بلاغ ایک ریجن میں ایک ہی بار آسکے یہاں سے ہم اس کو unique کر سکتے ہیں اس کو save کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس block add ہو چکا ہے اس کو یہاں سے save and continue کریں گے اب ہم واپس جاتے ہیں اور اپنی site کو reload کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے block پہ جانا ہے اور first block کو اوپر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ left panel میں وہ block آ چکا ہے search کا جو ہم نے ابھی add کیا تھا اپنے context میں جب آپ کو context create کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ جا کے mention کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ context کہاں پہ نظر آئے آپ نے جو condition add کی ہوتی ہے وہ ہی actually آپ کا path ہوتا ہے جو آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس context نے render ہونا ہے اب ہمارے پاس جو باقی regions ہیں ان میں کچھ بھی نہیں آرہا جیسے کہ header کا region totally empty ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ جائیں گے اور اس header کے region میں بھی block place کرتے ہیں اس کو check کرنے کے لئے یہاں پہ branding کا جو ہوتا ہے site branding اس کو select کریں گے اس میں سے ہمیں صرف logo چاہیے اور اس کو ہم یہاں سے add کرتے ہیں save کریں گے اس کو reload کریں گے تو logo ہمارا آ چکا ہے اب اسی طرح menu کا جو block ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں آرہا اس چیز کو بھی add کرنے کے لئے ہم نے اسی طرح یہاں سے add کرنا ہے ایک block اور add کریں گے یہاں سے اور primary menu ہمارے پاس جو ہے main navigation ہے یہ اس کو ہم add کریں گے primary menu میں اس کو add کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چیز آ چکے اب ہم نے یہ blocks کا section ہے یہ add کر لیا اس کو save کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے context create کیا اس میں ہم نے block specific condition add کی اور block جس پر رے کیے اور اس کو اپنی سائٹ کا ثوڑا سا لیوٹ چینج کر دیکھا اب بھی ہم جو next step کریں گے وہ ہم یہ کریں گے کہ ایک اور جو چیز ہے جو اس میں theme option available ہے وہ apply کر کے دیکھیں گے کہ role based theme کو کیسے change کر سکتے ہیں for example جیسے پوری site پہ ہمارا theme چل رہا ہے اس کا color scheme جو بھی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ user specific ہو let's suppose anonymous user ہے تو اس کو یہ جو current theme چل رہے یہ ہی نظر آئے دیکھیں جب user logged کر لیتے ہیں آپ اسی میں بھی add کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کا context الیدہ create کرتے ہیں تو یہاں سے ہم change theme اس کا ناف رکھتے ہیں اور group اس کا کر دیتے ہیں theme save کریں گے اب یہاں پہ condition add کرتے ہیں ایک اور condition میں ہم نے یہاں سے role select کرنا ہے اور role میں ہم کہتے ہیں anonymous user جو بھی guest user ہوتا ہے تو اس کے case میں ہم نے یہاں سے reaction add کرنا ہے اور اس میں theme select کرنا ہے اب ہمارے پاس themes کی list ہے جو ہم نے اپنی site پہ install کی ہوئے ہیں تو second last theme جو والا theme نظر آئے لیکن user login ہو جاتا ہے تو اس case میں ہمارا یہ والا theme نظر آئے تو یہ already ہمارا by default چل رہا ہے ہم نے صرف اس context کے case میں یہ theme apply کرنا ہے تو save کریں گے اب اگر میں واپس جاؤ اور یہاں سے اس کو reload کرتا ہوں تو جی ہاں یہ دیکھ لیں theme totally change ہو چکا ہے اگر ہم کسی بھی page کو visit کرتے ہیں تو ہمارا بھی theme through over the side چل رہا گئی اس کا layout disturb ہے because جو پہلا layout تھا وہ ہم نے اس theme کے لئے ہا سے set کیا تھا contact us کا page ہے تو یہ ہمارا layout change ہو چکا ہے total theme change ہو چکا ہے اب اس کو ہم یہاں سے login کرتے ہیں اور authenticated جو user ہے اس کے case میں چیک کرتے ہیں کہ اس کا layout میں کیسا نظر آتا ہے تو جی ہاں میں نے لاغن کیا ہے user سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلا layout نے define کیا ہوا جو by default چل رہا ہے وہ دوبارہ واپس آ چکا ہے کیونکہ user login ہو جگا ہے اب ہوگا یہ کہ جب بھی anonymous user ہوگا اس کے case میں اور theme آئے گا user login ہوگا اس اس طرح ہم role based different قسم کے themes apply کر سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق اور اسی طرح multiple context create کر کے ہم site کا totally layout جو بھی change کر سکتے ہیں role specific یا url specific واپس جاتے ہیں اب اسی طرح context کے اندر ہمارے پاس list of options available ہے آپ ہر option کے against multiple actions perform کر سکتے ہیں اور اپنے requirement کو پورا کر سکتے ہیں ابھی جو ہم نے blocks add اس چیز کو block layout سے achieve کر سکتے ہیں جو کہ ہم block layout ہوتا ہے یہاں سے بھی ہم اپنے regions میں block add کرتے ہیں لیکن اس case میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب بھی block add کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ہر block کے case میں condition add کرنی پڑتی ہے لیکن جب ہم context میں use کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو achieve کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیمپل ایک context میں condition add کرنی ہے باقی چاہے multiple blocks add کرتے جائیں ہمیں کسی block کے case میں کوئی condition add کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طریقے سے ہم context module کو use کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو like کیجئے share کیجئے channel کو subscribe کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو بروقت مل سکے Thank you